ایک دوسرے ملک کے خلاف لڑائی ہیں تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی مگر اب ایک ہی ملک کے کھلاری آپس میں لڑنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ کون سے کھلاری ہیں ظاہر سے بات ہے بی سی سی آئی تھا زندہ آباد بی سی آئی کی جو کھلاری ہیں ٹاپ کھلاری ویراد کولی اور گوتم گمیر کی آپس میں گہمہ گہمی میچ کے ختم ہونے کے بعد عوام نے دیکھی اور کیا ہی لوگوں نے ٹویسٹ لیا ہے لوگوں نے مادہ لیا ہے اس لڑائی کا اصل میں یہ لڑائی ایک دن پہلے شروع ہو گئی تھی وہ کیسے شروع ہو گئی تھی کہ گوتم گمیر نے جب پچھلا جو میچ ہوا تھا اس میں جب آرسی بیہاری تھی آئی تنگ ویراد کولی آؤٹ ہوا تھا تب گوتم گمیر نے جو اینا ایسے چپ کا ایک سائن دیا لوگوں کہ آپ خموش رہے ہیں نو سیلیبریشن تو اس دفعہ جب ویراد کولی نے کیچ لیا لکنو سوپر جیٹس کی ایک پلیئر کا تو کولی نے جو اینا پہلے تو بہت زیادہ ہٹنگ کی انہیں چی کو پخار جو کھلاریاں کرتے ہیں یہ وہ وغیرہ اس کے بعد اس نے کراوڈ کو جو ایسے شانتی سے چپ کا ایک سائن دیا ہے کہ آپ خموش رہیں تو یہ وہ بات تھی جو زیادہ گوتم گمیر کو لگی اور جب میچ ختم ہوا تو دونوں کھلاریوں کے آپس میں جو اینا گہمہ گہمی اور اس گہمہ گہمی کا جو نشانہ بنائے وہ کون ہے وہ نوین الحق افغانستان کا کھلاری ہے ہمیشہ افغانی پتھان بوائے جو اینا لڑائی میں آگے ہوتے اور میچ ہارے بڑی بھری طرح سے ہارے ایک سو چھبیس رنز نہیں بن سکے لکھ نوزو پر جنٹ سے اور اس کے بدلے میں نوین الحق کی جو گہمہ گومی ورات کولی سے ہوئی اس میں پھر گمبیر بھی آٹ اپ کرے گا بھئی ہمارے کھلاری ہیں گا ہمیں تو لڑنا پڑے گا ایسا کچھ ہوا ہے چلیں آج کی بات کرتے ہیں میچ کی کہ آج جو نا ورات کولی جب اپنر آئے آر سی بی سے نے جو کیا ورات کولی نے نوک کیا مطلب وٹا نوک کیا اور وٹا نوک یوں ورات کولی نے جو نا پریشل کیا اور تیس بولز پر اکتیس رنز کی شاندار اینک کھیل کر پوری ٹیم کو بچھاڑ کر رکھ دیا ہے خیر پھر جو نا فاف ڈو کری سی نے آئے اور اس نے جو نا چالیس بولز پر چھوٹالیس رنز بنائے اور آر سی بی کو جو نا تھوڑا سا کھڑا گیا انکہ یہ تیمو کی طرح نا ادھر ادھر ڈگو اب تم لوگ کھڑے ہو جاؤ اور خیر مر تر کے جو نا اندھوں کوئی میکسی نے بنائے کوئی اس نے بنائے کوئی اس نے بنائے کوئی اس نے بنائے اکیس رنز میں ہو وہیں پہ دوسرا وکڑ گرا تو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا لکنو سوپر جنٹس ستر پر سات آؤٹ ہو گئی اور وہ میچ کا پانچ سا ایسا پلٹا کہ ایک سو نودہ سنزی بنا سکی لکنو سوپر جنٹس خیر ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بکوز کہ وہ نو میں سے پانچ میں جیتے ہوئے اور آر سی بھی نو میں سے پانچ میں جیتے ہوئے کیا آئی پھل کر یہ ٹویسٹ چل رہا ہے کہ پانچ ٹیموں نے پانچ میں جیتے نو نو میں سے کیا زبر سٹرائک ریٹ اور رنز میچیز ایننگز سب کچھ ایک وال تھا اور اب جو نا پانچ ٹیموں کے پانچ میں جیتے ہوئے پانچ ٹیموں نے نو نو میں سے تو پڑی کوئی بھاگرام دوڑم جو لگے ہوئی آئی پل میں پوائنٹ ٹیبل کے حوالے سے ایک ٹیم ہے جو امن شانتے سے ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے جیٹی گجرات ٹائنٹس پانڈو پانڈو بوس کی ٹیم اور پانڈو بوس جو انا ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے گجرات ٹائنٹس جو کہ دیفائی چیمپئنز بھی ہے پچھلے سال کا اس دفعہ وہ لگ رہا ہے کہ وہ ٹاپ کریں گے دوبارہ سے اور ان کو ڈبل سمی فائنل کا آپشن ہوگا جس میں سے وہ جیت کے فائنل تو لازمی کھیلیں گے جو بھی کھیلتا ہے جو ایسا بھی کھیلتا ہے بس ہمیں تو جو ہمیں کیا ہمیں تو پبلک کو بس ٹویسٹ چاہیے اور اس میں جو انا کنگ کولی نے جو اچھاندار باری کھیلی اس کے بعد جو سیلیبریشن ہوا جو لڑائیاں ہوئی وہ آپ نے دیکھی ہے اور ہونی نہیں چاہیے بس ایک رکیٹ میں آئی ایٹس نوڈ اگھوڈ ٹھنگ بکاوز دس ایس 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 سپورٹ دس ایس 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 سپورٹ اگلے میچ میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کل یہ پرسو پاکستان کا بھی میچ ہے اس میں دیکھیں گے بابر سنچری بناتا ہے نیوز لینڈ جیتا ہے پاکستان جیتا ہے جو ہوگا وہ پھر شیئر کریں گے تو جب تک ملتے ہیں اگلے وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا یار